موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی ماشاءاللہ بہت اچھے سے گئی جس میں ہماری بورڈ کی میٹنگ بھی تھی پبلک سے میٹنگ بھی تھی جو کل رات کو لگ بگ ساڑھے دس بے تک جاری رہی اور ہم نے اپنی بورڈ میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے جو ہماری بورڈ ڈائریکشن کے حوالے سے تھے جس میں ہماری ایک چینجنگ بھی ہوئی ہمارے جو جی ایس تھے جنرل سیکرٹری انہوں نے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آئیمو کی جانب سے انہوں نے اپنی آئیمو کی جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا کہ وہ آج اس وقت آج اس میٹنگ میں بھی نہیں ہیں اور آب ہی نہیں سکے ہیں اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ انڈیا میں ہیں تو انہوں نے معذرت کی کہ میں ابھی اس وقت فیلال کام نہیں کر سکتا ہوں کچھ میری مصروفیات کی وجہ سے تو ہم نے ہمارے جو ڈی جی ایس ہیں جناب طیب موسانی صاحب ان کو جنرل سیکرٹری کے طور پر ان کو الیکٹ کیا اور ہماری کل کی ایجی ایم میں الحمدللہ لگ بگ دنیا کی بارہ سے تیرہ کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ وی پیس آئے ہیں کچھ بورڈ میمبر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے پاکستان سے جاپان سے موزمبیک سے کینیا سے داروسلام سے تو الحمدللہ کل کی ایجی ایم ہماری بہت اچھی گئی آج ہماری جو ہے نا وہ میمنٹو میمنٹ بزنس کانفرنس ہے تو ابھی ہمارے میمنٹو میمنٹ بزنس کانفرنس سٹارٹ ہونے والی ہے جس میں آج پورا دن چلے گی رات کو دس بہت تک جس میں لنچ کا بھی پروگرام ہے ڈینر کا بھی پروگرام ہے اور لوگ اپنی اپنی جو ان کے سجیشن ہیں جس طرح ہمارے وی پیس ہیں لگ بگ تیرہ کنٹری کے جس میں سے سات یا آٹھ کنٹری کے وی پیس یہاں آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ اپنے اپنے ویوز دکھیں اپنے اپنے پروڈیکٹ جو ہیں وہ آئندہ فیچر کے لئے جو ہمارے آئے مو کی طرف سے جو پروڈیکٹ ہوں گے ہر کنٹری میں تو وہ اپنے پروڈیکٹ یہاں پر انشاءاللہ ہمارے سامنے پریزنٹ کریں گے اور ہم اس پر ان کے جو پروڈیکٹ ہیں اس کے اوپر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے اور پھر آگے اس کے لائے عمل تے کریں گے دوسرا جو ہمارے یہاں پر جو بزنس ٹو بزنس کانفرنس ہے اس میں لوکل لوگ دبائی کے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جو بزنسمن ہیں باہر سے دوسری کنٹری سے بھی بزنسمن جو ہیں وہ بھی آئے ہو ہیں تو انشاءاللہ یہ آئیم او ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے گا دنیا کی جو میمن کومیونٹی ہے اس کے لیے کہ لوگ آئیم او کے سوات سو سے آئیم او کے حوالے سے انشاءاللہ بزنس کی اپورچنیٹی کو بہت آویل کریں گے اور میری جتنے بھی یہاں ہمارے میمن جو بزنسمن ہیں میمن برادری ہے ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ہماری ایجیم یا دبائی میں ہوگی یا کسی اور کنٹری میں ہوگی تو ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا برڈ چڑھ کے زیادہ زیادہ اس میں اپنا حصہ لیں اور میمن کومیونٹی کے لیے بزنس کے لیے اس میں برڈ چڑھ کے کام کریں کیونکہ اگر ہم آج اس میں میمن کومیونٹی میں اگر لوگوں سے ملتے ہیں اور بزنس کا کنیکشن کرتے ہیں کیونکہ آئی ایم او کا مین مقصد بھی یہی ہے آئی ایم او کا مقصد ہمارا جو ہے وہ چیریٹی یا زکاة یا لیلہ یا اس طرح کے کوئی کام نہیں ہمارے چیریٹی ہے لیکن چیریٹی وہ اس قسم کی ہے کہ ہم لوگوں سے لوگوں کا کونٹیک کروائیں جو بزنسمن ہے ان کا اور جو فیملیز ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کا یہ ایک ہمارا ایم ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ لیڈیز ونگز جو ہماری ہیں اس میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں ویڈنگ کے حساب سے کہ لوگوں کے ہم لوگ آسانی کر دیں تاکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ فیملیز سے ملیں ان کے بچوں کے رشتے ہوں اور ان کے لیے جو جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب ہم اپنے بلپوتے پر کریں گے جو ہمارے بورڈ میمر سے سکسٹی فائف لاشٹ ہمارے ففٹی تھے اس ایجیم کے بعد ہمارے سکسٹی فائف ہو جائیں گے تو ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم ایرلی اپنی جو ہے نا وہ ہمارا جو میمبرشپ کی جو فیس ہے وہ ہم خود دیں گے میمبرز سارے اور وہ جو فنڈ ہوگا اس سے ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے گریب لوگوں کے لیے اور جو ہمارے سپونسر ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے اس ایجیم کو سکسس کرنے کے لیے ہمیں سپونسر کیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے سپونسر نہیں کیا لیکن کونٹریبیشن دیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے لیے آپ کی ایجیم کے لیے ہم اپنی طرح سے کونٹریبیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سب کا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئی ایم او کو اللہ تعالی دن دوگری راتوں کے ترقی دے گا اور آج بھی دے رہا ہے الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے ہم لوگ چھے لاکھ کو کروز کر گئے ہیں دو سال کے اندر چھے لاکھ کو کروز کر گئے ہیں جو ہمارے آئی ایم او کے لائف میمبر جو بنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال امید ہے کہ یہ فگر بہت اوپر تک جائے گا جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں اور اپنا انٹرس بتا رہے ہیں آئی ایم او میں کنیکٹ ہونے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی یہ فگر بہت اوپر جائے گا کیونکہ آج کل کی جو ہمارے میٹنگ تھی اس میں ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کچھ اور کنٹریز بھی ہیں جو چاہتی ہیں اپنا اپنی آئی ایم او میں جوئنٹ ہونے کے لیے وی پی بننے کے لیے ہم اس پر بھی سٹڈی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ کو پانچ سے چھے اور وی پیز جو الگ کنٹری میں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ملیں گے ابھی ہمارے تیرہ کنٹریز میں ہیں جس میں ہم لوگ دبائی میں ہیں یو ایس اے میں ہیں میڈل اسٹ ہے کینیڈا ہے امریکہ ہے جاپان ہے مزمبیک ہے ساؤت افریقہ ہے اس طرح سے انڈیا پاکستان تو انشاءاللہ تعالی اور بھی جو کنٹریہ ہیں جو جس میں ابھی اس وقت نہیں ہیں وہ ہم سے کونٹیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی جو ہے نا وہ وی پی بنائیں گے اور وی پی جو وی پی جو ینگ میمنز کے ہیں وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ اس وقت چار پانچ ہو گئے ہیں اور مزید دوسری کنٹریوں میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وی پی جو ینگ میمنز کے ہیں ان کو کریں اور لیڈیس ونگز کی جو ہے نا وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی وی پیز کریں گے تاکہ وہ لیڈیس میں کام کر سکے انشاءاللہ یہ تھے آئی ایم او کے پریسیڈنٹ سلیم احمد عبدالکریم جو ہم سے بات چیت کر رہے تھے محمد دنیا کے لئے میں سلیم اکبانی دبائی سے